ہلو بھائیز اور اسلام علیکم یہاں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو بینہ کسی ٹائم بوضائے کیے چلتے ہیں اپنے پہلے ہیرو کی ویڈیو کی طرح سو لیٹس کو 3 2 1 تو کہانی ہے ایک ایسے ہیرو کی جس نے اپنی قوم اپنے ملت اپنے ملک کے لیے نازوال کرمانی آتا ہے کہانی ہے ایک ایسے ہیرو کی جس نے تعدم مر انسانیت بائچارے اور محبت کا برچام تام اے اکام کہانی ہے ہزارہ میشن کی ہیرو عبدالعی مزاری اور بابا مزاری بابا مزاری کی اگر ابتدائی زندگی دیکھی جائے تو بابا مزاری افغانستان کی صوبے بلاخ میں ایک چھوٹے سے ڈسٹک ایک چھوٹے سے گاؤں نانوائی میں پیدا ہو گئے بابا مزاری کا اپنا پورا نام عبدالعی مزاری تھا بابا مزاری جہاں سے پیدا ہوتے ہیں ان کے والد محطرم وہاں سے حجرت کرتے ہیں مزار کی طرف جہاں بابا مزاری اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بابا مزاری بچپن ہی سے مستقل مزاج اور ہنرمند دے کچھ کرس دوچنے کا ہنر تاؤں ہے بابا مزاری نے ابتدائی تعلیم دینی علوم میں حاصل اس کے بعد بابا مزاری ایران جاتے ہیں اور وہاں خم سے مزید تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ایراک نے وہ مزید تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ وہ دور تھا جہاں بابا مزاری خود کو تیار کرتے ہیں اس معاشرے کے لئے جہاں انہیں واپس جانا تھا ایک نئی سوچ ایک نئے عزن لے کر یا بابا مزاری شریف واپس آتے ہیں اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک پارٹی کا قیام کرتے ہیں جس کا نام فس بے غیہدت رکھا جاتا ہے اور بابا مزاری اس کے پہلے لیڈر قرار دی جاتے ہیں اس پارٹی کا مین مقصد تھا کہ اگرانستان میں انہوں نے عمان کا قائم کرنا تھا چاہے وہ کسی رنگ اور نصر کے لئے کرنا چاہے وہ آزارہ ہو، پشتون ہو، غزبک ہو، تاجک ہو سب ایکوال ہیں برابر ہیں بابا مزاری کی پولٹیکل آئیڈالوجی بھی یہی تھی کہ تمام مائنورٹیز جدنے بھی رہتی ہیں سب کو برابر حقوق ملنے چاہے چاہے وہ کسی مسئل سے کیوں نہ دابت کرتا اس دور میں اگرانستان میں ایک سوویٹ افغانوار چل رہی تھی جس کی ریزسٹنس میں بابا مزاری کڑے ہو دی بابا مزاری نے مختلف تنظیموں سے اعتحاد کر دیا اس ریزسٹنس کو توڑا اور ان کی کمر توڑ دی لیکن اس حق کی جنگ میں بابا مزاری نے بہت سے نقصانات ہو کریں ان میں سب سے پہلے بابا مزاری نے اپنے چاہے کو کوئے دیا اس کے بعد بابا مزاری کی ہمشیرہ قتل کیا دیا اس کے بعد ان کے بیٹے محمد افزل کو کہتی بنا کر قتل کر دیا گیا ان کے والد محترم آجی خداداب کو بھی قتل کر دیا دیا اور ان کے دوسرے چاہے چاہے محمد ببی کو قتل کر دیا اس کا کوئی جنگ کی لڑائی میں جنگی قربانیاں بابا مزاری لیتی شاید تھی اس میں دیا کیونکہ بابا مزاری ان تمام قربانیوں کے بعد بھی اپنے مقصد یہ کہ کڑے دیو خیال کیا جاتا ہے کہ حضب ایوہتت کو بنانے میں ایران کا بہت بڑا حاد کا سوویٹ کے بعد یہ حضب اتنی بڑی حضب بن جاتی ہے کہ پوری دنیا حضب ایوہتت کو جانے لیتی ہے سوویٹ کے فعال ہونے کے بعد کابل کے فعال ہونے کے بعد افغانستان خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس میں مزہدی انتشار روم حصہ دیتے ہیں طالبان کے اخلاف اس خانہ جنگی میں بابا مزاری چپس عظیم جنگیں کر لیتا ہے افغانستان کی یہ خانہ جنگی سنگین صورت احال اختیار کر جاتی ہے بابا مزاری کی مدد کو افغانستان کی مختلف علاقوں سے ہزاروں مجاہدی نہ دیں جو افغان طالبان سے لینے کے لیتا ہے یہ خانہ جنگی بہت سنگین صورت احال اختیار کرتی ہے کہ اس میں ہزاروں اموات ہوتی ہیں بابا مزاری یہ کلیم کرتے ہیں کہ افغانستان کی بائیس فیصد آبادی ہزارہ کمیونٹی ہے اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کیبنٹ کی سیٹوں میں ایک چوتائی فیصہ ہمیں دیا جائے جس پر اس وقت کے پریزیڈنٹ انکار کرتے ہیں جس پر بابا مزاری کو شدید غصہ آگا ہے اور وہ یہ عظم کرتے ہیں کہ اس کی حکومت تختہ ہم نے پلکسنا ہے بابا مزاری کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ افغانستان میں ماضی نہ دھوڑا ہے کیونکہ ماضی میں عبد الرحمن خان جو کہ افغانستان کا کینگ تھا اس نے چیاست فیصد آبادی ہزارہ کی قتل کی بس بابا مزاری اس اندیشے سے اپنی لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں اور یہ عظم کرتے ہیں کہ میں ماضی کو ریپیٹ ہونے محید ہوں افغانستان کی ایجنگ آخر اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ افغانستان تلوڑنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور بابا مزاری کو سلح کی دعوت دیتے ہیں مقام تے کیا جاتا ہے لیکن یہ سلح ایک سوچی سمجی سرزشی کی جو ہی بابا مزاری اس مقام پر کونچتے ہیں تو بابا مزاری کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے بابا مزاری کو قیدی بنا دیا جاتا ہے ان کے ہاتھ پیر باندیے جاتے ہیں اور ان کو ایک عزیتناک موت دی جاتی ہے ان کے ناخن نکالے جاتے ہیں ان کے آنکھیں نکالے جاتی ہیں اور ان کی بوڈی کو بوری میں بند کر کے پینک دیا جاتا ہے جیسے ہی بابا مزاری کے چاہنے والوں کو یہ خبر ملتی ہے کہ بابا مزاری کو قتل کر دیا گیا ہے تمام حالت سو گواہ جاتا ہے بابا مزاری کی بوڈی کو غزنی سے بامیان پیدل لے جایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو مزار شہید میں تقفیم کر دی جاتی ہے فورل منسٹر ایران کی یہ بیان دیتے ہیں کہ بابا مزاری شہید ہیں اور وہ اس کا زمدار افوان طالبان کو خراب دی دیں گے یہ تھی حق اور سچ کی جنگ جس میں بابا مزاری نے ہزاروں قربانی ہیں پہلے اپنی فیملی کی قربانی تھی اور آخر اپنی جان کی قربانی تھی لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہ رہیں ظلم اور ظالم کے خلاف بھلتے رہیں اپنی آخری سانس تک یہ تھی ہماری پہلے ہیرو کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ میں اپنے ہیرو کا نام بتا دیجئے گا تاکہ ہم لاسکے آپ کے پاس تاکہ ہم لاسکے آپ کو ویڈیو پسند آخر یہ جو زندگی پسند آخر یہ جو زندگی اپنی آخر موسیقا موسیقا